بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیپیٹل ٹاک میں خوش آمدید عدم اعتماد یا پارلیمنٹ سے استیفے عدم اعتماد پیپلز پارٹی کا بیانیاں ہے پارلیمنٹ سے استیفے مسلم لیگ نون کا بیانیاں تو ایک آپوزیشن ہے اور اس کے کئی بیانیے ہیں تو آپ نے سنا ہوگا ایک زمانے میں ایک بڑی معروف ڈراما سیریل تھی پی ٹی وی پہ چلتی تھی ایک محبت سو افسانے تو وہ ایک محبت سو افسانے جو ہے اس کا ذکر میں آج اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک آپوزیشن ہے اور کئی خواب سو ہانے ایک آپوزیشن کے کئی بیانیے اور حکومت سے جب کہا جاتا ہے کہ عوام کے مسائل کیوں نہیں حال ہو رہے تو ایک حکومت ہے اور اس کے بھی سو بہانے تو یہ جو ایک محبت سو افسانے سیریل ہے یہ ابھی تک چل رہی ہے کئی سال سے چل رہی ہے اس میں آپوزیشن کی بھی افسانے ہیں اس میں حکومت کے بھی افسانے ہیں اب آپ پوچھیں گے کہ یہ میں نے کیا کہانی شروع کر دی ایک محبت سو افسانے تو میں اس کہانی کو زیادہ لمبا نہیں کھینچوں گا کیونکہ پی ڈی ایم کی جو دو بڑی جماعتیں ہیں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں جو کہہ رہی ہیں دراصل ان کی یہ سٹریٹیجی نہیں ہے ان کی سٹریٹیجی کچھ اور ہے وہ آپ کو ابھی بتائیں کل بتائیں پرسوں بتائیں جب بھی بتائیں لیکن آج میں نے جو بات کرنی ہے وہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کل وفاقی قبینہ کا اجلاس ہو رہا ہے اور اس کا جو ایجنڈا ہے جو مجھ تک پہنچا ہے اس ایجنڈے میں ایک آئٹم یہ بھی ہے کہ اسلامباد کا جو ایف نائن پارک ہے یعنی کہ فاطمہ جناب پارک اس کو بھی سکوک بانڈز جو ہیں اس کے لیے اس کو بھی میں گروی کا لفظ تو استعمال نہیں کرتا لیکن اس کو استعمال کیا جائے گا سکوک بانڈز جاری کرنے کے لیے اس کے عوض کرزے حاصل کیے جائیں گے اس سے پہلے یہ ہمارے کچھ ائرپورٹس اور موٹر ویز جو ہیں ان کو بھی اس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ ہم کدھر جا رہے ہیں اسلامباد کا ایک بہت بڑا پارک ہے تو اس کو بھی ہم اپنی ایکانومی ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کریں تو کب تک ہم یہ کام کریں گے کیا اس سے ہماری ایکانومی ٹھیک ہو سکتی ہے اگر نہیں ہو سکتی تو پھر میں کیا کرنا چاہیے تو اس میں بات کریں گے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں یعنی کہ گردشی کرزوں پر ایک رپورٹ تیار کی تھی اور ان کا کیونکہ بینکنگ کا بیک گراؤنڈ ہے اس لیے میں نے ان کو آج ملایا اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی میں مفتا اسماعیل صاحب مسلملی قنون کے رینما اور سابق وزیر خزانہ شیبلی صاحب یہ بتائیے کہ یہ کیابننٹ کا جو ایجنڈا ہے اس میں یہ چیز آگئی ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ جب عمران خان صاحب آپوزیشن میں تھے تو جب اس طرح سکوک بانڈز کے لیے کرزے حاصل کرنے کے لیے اس طرح جو بھی حکومت ماضی کی مسلملی قنون کی حکومت اس طرح کے فیصلے کرتی تھی جس طرح کے اب آپ کر رہے ہیں تو عمران خان صاحب کیا کہتے تھے موٹروے یا لاہور سے اسلام آباد اس کو انہوں نے کروی راکھتی ہے اس کے پر پیسے لیے ہیں کرزہ لے لیے ہیں اس کے موٹروے کے اوپر تو جو بھی آپ پیسہ دیں گے آپ وہ کسی اور کو جائے گا کرزہ انہوں نے لیا ہے پیسہ پاکستانی قوم دے گی ریڈیو پاکستان کی بلڈنگ گروی ائرپورٹ گروی پی ٹی وی گروی ہم سے پوٹے کہ آپ نے یہ کرزہ کیوں لیا آپ نے سارا پاکستان گروی رکھا تھا ڈیفالٹ ہو رہے تھے ہم نے پاکستان کو بچا لیا اور ان کو دے لیا جی شبلی فران صاحب جو کام نواز شریف صاحب اور عاصف زرداری صاحب کر رہے تھے وہی کام آپ کریں عمران خان صاحب نے لفظ استعمال کیا گروی میں وہ لفظ استعمال نہیں کر رہا کیونکہ ٹیکنیکلی میرا خیال ہے کہ گروی کا لفظ غلط ہے ایم آئی رائٹ جی دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ میں نے دو ہزار جولائے دو ہزار اٹھارہ میں ایک ریزولوشن پیش کیا تھا سینٹ میں جو کہ پوری طرح سے اس کو سب اپوزیشن سب نے سپورٹ کیا اور وہ پاس ہو گیا اس کا مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا کہ ہمارے جس طرح کے کانسٹیوشن میں بھی ہے کہ ہم ریبہ کے خلاف ایک جہاد کریں اور ساتھی میں ایسے انسٹرومنٹس لائیں جس میں کہ سپیشلی اسلامیک بینکنگ جو ہے جو کہ بڑی نومالوت تھی اور کافی حد تک تو اس کو سپورٹ کیا جائے تو اس وقت میں نے یہ ریزولوشن پاس کروایا تھا کہ تیس پرسنٹ جو گارمنٹ کے لونز ہیں وہ اسلامیک فائننسنگ کے ثروع لیے جائیں کیونکہ گریجول وہ ہے اس کے بعد ہوا یہ کہ جو اسلامیک بینکس ہیں وہ بنیادی طور پر فنڈز تو کٹھے کر سکتے ہیں لیکن جب لون دینے کی باری آتی ہے تو ان کی جو کنڈیشنز ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ اس کے لیے زیادہ ٹیکرز ہوتے نہیں ہیں تو وہ ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے تو ہم نے اسلامیک بینکنگ کو انکرچ کرنا تھا تو ہم نے یہ کوشش کی جس کے بعد اسی سی پی نے بھی اپنے روزوی بھی موڈیفیکیشن کی نویمبر میں دوہزار اٹھارہ میں اور اس چیز کو ہم نے جتی بھی ہماری بوروینگ ہے اس کو شریعہ کمپلائنٹ کرنے کے لیے یہ ریکوائمنٹ ہوتی ہے کہ کوئی بھی آپ کو اگر لون لیں تو اس کے لیے ایک انڈرلائنگ ایسیٹ ضروری ہے وہ انڈرلائنگ ایسیٹ بنیادی طور پر گروی نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایک قسم کی رینٹل ویلیو پر آپ اس کو اسیس کرتے ہیں تو اب آپ ایف نائن پارک فاطمہ جناب پارک اسلامباد کا کل کیبنٹ جو ہے وہ اس پہ ڈسکس کریں گے کہ آپ اس کو بھی رینٹ پہ دے رہے ہیں دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ ایک ریکوائمنٹ ہوتی ہے شریعہ کمپلائنٹ کرنے کے لیے تو پاکستان کو کبھی بجٹ کی سپورٹ کے لیے کبھی جس طرح کے پاور سیکٹر کے جو لونز تھے چونکہ وہ مہنگے ہوتے تھے یعنی کائبور پلس فور تک جاتے ہیں تو اس میں یہ اس میں بھی میری کوشش تھی ایک سینڈیکیٹ بنایا اسلامی بینکس کا جو کہ سستہ بکاوز اس وقت جو لاس جو نیگوسیشن ہوئی ہے وہ کائبور پلس پوائنٹ سیون فائیو اس سے بھی بلکہ کم شرعہ پہ جو ہے تو یہ کرزہ لیا گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اسلامی بینکنگ کو انکرش کرنا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں یہ جو سکوکس ہیں یہ جاری کرنے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اور ایک تو اچھا ہے کہ ہماری جو بینکنگ ہے اس میں اسلامی بینکنگ وہ ان کو بھی ایک انکرنجمنٹ ملے جب امران خان صاحب آپوزیشن میں تھے تو وہ گروی کا لفظ کیوں استعمال کرتے تھے ان کی انڈرسٹیننگ نہیں ہے اس ایشو پہ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ آپ جب جلسوں میں بات کرتے ہیں وہ خان صاحب ایک اوورال کانٹیکس میں بھی بات کرتے تھے کہ اس ملک میں جو کہ ہمارا ویو پوائنٹ تھا کہ کرزے اس سے یہ بات صرف کرزہ لینا کوئی بری بات نہیں ہے لیکن جو اس کا مصرف ہے جو جس چیز جس طرح سے خرچ کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے یہ اتنے بکواز اس میں کئی وجوہات ہیں جس پر کہ کبھی توجہ نہیں دی گئی ان ان بنیاد اس کانٹیکس میں وہ بات کر رہے تھے اچھا مفتا اسماعیل صاحب جو کام آپ کی گورنمنٹ کر رہی تھی جو کام اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کر رہی تھی اب وہ ایک کام امران خان صاحب نے بھی شروع کر دیا اس پر کیا اعتراض ہے آپ کی پارٹی کی سیکٹری انفرمیشن مریم اور انگزیب صاحب نے آج بڑے ٹویٹس کی ہیں اس کے خلاف کہ یہ امران خان صاحب یہ کیوں کر رہے ہیں امران خان وہی کر رہے ہیں جو آپ کر رہے تھے شکریہ حامل صاحب دیکھیں ایک تو پی ٹی آئی میں اتنی اخلاقی جررت ہونی چاہیے جو کہ بلکل نہیں ہیں کہ ان کو اعتراف کرنا چاہیے کہ یہ اسی کام کو یہ لوگ پہلے کرتے رہے اور آج یہ خود کر رہے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے ہم جب قطر سے گیس لے کے آئے تیرہ فیصد پہ تو ان کو کرتے رہے کہ آپ نے مہنگی لی پھر اسی اسی ملک سے اسی کمپنی سے سترہ اٹھارہ فیصد میں لے رہے ہیں ہم نے گیارہ فیصد کی گیس لی تو ایروں بیس فیصد کی لے رہے ہیں تو اللہ تعالی نے ان کو ودھر بھی دکھا دیا یہ ہم کو پانچ سال تک کرتے رہے کہ ہم نے قرضے بہت لی ہیں ہم نے دس ہزار چھ سو عرب روپے قرضہ لیا تھا پانچ سال میں اللہ تعالی نے ایسا کر دیا کہ انہوں نے دو سال میں گیارہ ہزار پانچ سو عرب روپے قرضہ لیا ہے لیکن اخلاقی جورت ان میں نہیں ہے کہ یہ ایڈمیٹ کرے کہ ہاں ہم غلط تھے یہ غلط بات کر رہے تھے ہم کو یہ نہیں کہنا چاہیے نمبر ایک نمبر دو یہ شیبلی صاحب کی بات درست ہے اور میں اس پہ اگری کرتا ہوں کہ اسلامی کس حقوق آپ کو ایشو کرنے چاہیے اسے اسلامی بینکنگ فروغ ہوتی ہے اس میں کوئی بات نہیں ہے اور یہ سچی بات ہے کہ کوئی ایف نائن پارک یا کوئی موٹر وے آ کے لے تو نہیں جا سکتا تو اس سینس میں گروی نہیں ہے اس کی ایک انکم سٹریم ہوتی ہے جس کے سامنے آپ یہ قرض لے رہے ہوتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ ایف نائن پارک میں کونسی انکم سٹریم ہے میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ جیسے پاور پلانٹس ہیں موٹر وے ہے جس کے اندر آپ کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں وہ آپ ضرور کر لیں لیکن ایسی چیزیں جو کہ سمبولک ویلیو ہیں جیسے خدا نہ خواستہ ماذ اللہ اگر مزار قائد ہے کراچی میں تو آپ اس کو تو گروی نہیں رکھیں گے نا کوئی نیشنل پرائیڈ بھی ہوتی ہے تو شاید ایف نائن پارک کا اسلام آباد کے شہریوں کے لیے ایک ایموشنل ویلیو ہے تو شاید اس لیے نہیں کرنا چاہیے لیکن اسلام مگر لیکن لیکن آپ کی گورنمنٹ نے تو کراچی ائرپورٹ کو بھی آپ کی گورنمنٹ نے تو کراچی ائرپورٹ کو بھی اس کام کے لیے استعمال کیا جی جی بلکل بلکل کراچی ائرپورٹ کو کرنے میں ائرپورٹ کی ایک انکم سٹریم ہے آپ جب ائرپورٹ پر جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے سیویل ایوییشن والے بڑا آپ سے پیسہ لیتے ہیں اگر آپ میں خالد پانچ ہزار یا تین ہزار روپے پر پیسنجر انٹرنیشنل فلائٹس کی لیتے ہیں وہ اور بات ہے کہ یہ سیویل ایویشن جب سے آئی ہے غلام سرور صاحب وزیر بنے ہیں جب سے اس کا تھپا بٹھا دیا ہے پاکستانی پائلٹ زنیا بھر میں بین ہو رہے ہیں پی آئی اے کا تھپا بٹھا دیا لیکن وہ جو بھی غلام سرور صاحب نے اپنے دانس میں جو بھی کیا ہے میں خالد سے بہتر ہی کیا ہوگا خان صاحب کی حکومت ہے یہ تو دودھ میں نائے ہوئے ہیں تو اگر یہ پی آئی اے کو بینکرپسی کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو صحیح کر رہے ہوں گے میں کہاں ہو سکتا ہوں نہ ان کے جتنا محبے وطن ہوں نہ ان کے جتنا ایماندار ہوں کہ کرٹسائز کر سکوں لیکن اس سیویل ایویشنجر تو ہم کو لے ڈوبا ہے لیکن سچی بات یہ ہے کہ یہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے میں اس کے اوپر میں خان صاحب کی سنت پہ وہ عمل لی کروں گا اور بے بنیاد کرٹسائز نہیں کروں گا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ منسٹری فائننس منسٹری کا یہ بات ٹھیک تھی میں سمجھ رہا ہوں کہ ان چیزوں کے ایسٹس کے جن کے سیمبولک ویلی ہو اچھا لیکن اب مجھے ایک سوال کا جواب دینا کہ گروی کا لفظ غلط ہے نا گروی کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے اس میں سار اردو کے اندر مجھے نہیں پتا کہ اس کا کیا ورڈ ہے انگریزی میں جو شملی فاب نے جو ورڈ استعمال کیا ہے ایسٹ بیکٹ تو وہ صحیح ہے وہ میں اپنے زمانے بھی ہم استعمال کرتے تھے چلے آپ کا اس پہ اتفاق ہے یہ سکوک کرتے ہیں تو گروی نہیں ہے آپ دونوں کا اس پہ اتفاق ہے کہ گروی کا لفظ استعمال نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا تو نہیں میری گزارشی ہے کہ مسلم لیگ کرے تو گروی کرنا چاہیے پی ٹی آئی کرے تو ایسٹ بیکٹ ہے چلے میرا خیال ہے آپ سیاسی تانہز نہیں کر رہے ہیں لیکن گروی کا لفظ ٹیکنیکلی غلط ہے اور شبلی صاحب نے بھی یہ کہا تو ماضی میں اگر عمران خان صاحب نے گروی کا لفظ استعمال کیا تو غلط تھا آج مریم اورنگ زیب صاحبہ نے گروی کا لفظ استعمال کیا تو غلط ہے لیکن سوال میرا ابھی تک گوئی بھی ہے شبلی صاحب میں حضرت تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتا رہتا ہوں کہ کل تو آپ پتہ نہیں کیا فیصلہ کرتے ہیں ایف نائن پارک کے بارے میں تو لیکن جو وزارت خزانہ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ لاہور کا اور اسلامباد ایکسپریس بے بھی ایسی امکانی املاق ہیں جن کی زمانت پر ہم کرز لے سکتے ہیں بدشتہ سال جناہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کو بھی اس سلسلے میں پانچ سو ارب روپے کے کرز کے لیے استعمال کیا گیا مئی دوزار بیس میں سرکاری بجلی کی کمپنیاں جو ہیں ان کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا گیا دو سر ارب روپے کے کرزے کے لیے موجودہ گورنمنٹ جب آئی تھی تو اس نے کنمنشن سینٹر اسلامباد اور کراچی ائرپورٹ کے ایس بیس کوک بانٹ جاری کیے اور دوزار تیرہ میں کی جو حکومت تھی اس نے بھی کراچی کے جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا جون دوزار سترہ میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو اس نے اسلامباد لاہور ایم ٹو موٹر وے کے اسلامباد تک چکوال سیکشن کو اس مقصد کے لیے استعمال کیا اور ایک ارب ڈالر تک کے لیے کرزے حاصل کیا اور کراچی ائرپورٹ کو اس سے پہلے دوزار پندرہ دوزار سولہ میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے سوال میرا یہ ہے شیبلی فراہ صاحب کہ آپ اس طرح سرکاری املاک کو کے عوض سرکاری املاک کے عوض کرزے حاصل کر کے اپنی موشت کو ٹھیک کر لیں گے مہنگائی کم ہو جائے گی دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہنا کہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو ایکانومی ہے اس میں جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ ہمائشہ سے ہمیں ہمیں تنگ کرتا رہا ہے ماضی کی جتنی بھی حکومتیں تھیں اور اور اب بھی وہی مسئلہ ہے اب اس میں بعض اوقات آپ کو جب بجٹری سپورٹ کے لیے اب جب ایک انہوں نے کیے تھے اس میں یہ تھا کہ جس میں یو ایس ڈالر سکوکس بھی تھے ہم جو کر رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ پاکستانی روپی میں ہم نے انٹرنیشنل اس میں بھی جا سکتے ہیں لیکن یہ دیکھیں یہ ایک نورملی کیا ہوتی ہے کہ آپ کے پاس سوورن گیارنٹی ہوتی ہے جس طرح کہ ہم نے دی ہوئی ہے جتنے بھی پار پلانٹس ہیں یا اور کئی چیزوں میں ہم نے ایک سوورن گیارنٹی دی ہوئی ہے اب اس میں چونکہ وہ نورملی ہم وہ دے سکتے ہیں لیکن چونکہ اسلامیک فائننسنگ کا جو جو یہ ہے فائننسنگ ہے اس کو شریعہ کمپلائنٹ کرنے کے لیے اس کے لیے ایک انڈرلائنگ ایسٹ ہونا چاہیے جس میں کہ جو موڈ آف وہ ہے مارک اپ ہے یا اس کو آپ رینٹل کہتے ہیں یہ بنیادی طور پر یہ وہ ایک اسلامی اس کو کمپلائنٹ بنانے کے لیے یہ ایسٹ جو ہے تو ایک برائے نام آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اٹیچ کیا جاتا ہے کہ یہ اس کو سپورٹ کر رہا ہے تو یہ اسلامیک بینکنگ کی ریکوارمنٹ ہے سچ کیا یہ درست ہے کہ آپ کی گورنمنٹ نے کرز لینے کے سارے ریکارڈ توڑ دی ہیں نہیں دیکھیں جی اس میں یہ ایک بڑی تفصیل کی بات ہے اور میرا میں میں چاہوں گا انشاءاللہ کہ آپ اس پہ ڈیٹ پروفائل پہ آپ کوئی پروگرام کریں تو اس میں ہم بڑی تفصیل سے آپ کو بتائیں گے کہ کیا ڈیٹ تھا کس وجہ سے تھا اور کیوں یہ اس سٹیج پہ آیا اس کے لیے ایک بڑی لمبی تفصیل چاہیے بکاوز اس پروگرام میں مشکل ہو جائے اچھا مفتا اسماعیل صاحب آپ بار بار کہتے ہیں کہ اس حکومت نے کرزوں کے تمام ریکارڈ توڑ دی ہیں کس طرح ثابت کریں گے آپ سرہ سٹیٹ بینک کے نمبرز ہیں جب ہماری حکومت آئی تھی تو چودہ آزار دو سو اٹھاون عرب روپے کرزہ تھا جب ہم چھوڑ کے گئے تھے جون کے اندر چھوڑنے کے ایک مہینے بعد تو چوبیس آزار نو سو باون اچھاریہ نو عرب روپے کرزہ تھا یہ مجھے نمبرز یاد ہیں اب جو ہے وہ چھتیس آزار عرب روپے کرزہ ہو گیا ہے تو گیارہ آزار پانچ سو عرب روپے انہوں نے دو سال میں کرزہ بڑا ہے اس میں کوئی پروف کرنے کی بات نہیں ہے ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آپ بات کر رہے تھے سر کہ یہ ہم نے گروی رکھوایا وہ گروی رکھوایا یہ انڈر لائنگ ایسٹ تھا آپ دیکھیں کہ جتنے ایسٹ تھے موٹر وے کراچی ائرپورٹ لاہور ائرپورٹ یہ سب نواز شریف نے بنائے آپ دیکھیں کہ نواز شریف کو یہ تتین ادوریاں پاری بنیے لیکن نواز شریف صاحب نے وہ ایسٹ ہے جو آپ قابلے اچھی بات آپ صحیح کر رہے ہیں نواز شریف صاحب نے بنائے لیکن انہوں نے اپنے ذاتی پیسے سے نہیں بنائے انہوں نے پاکستان کے قومی خزانے سے بنائے پاکستان کے لوگوں کے ٹیکس سے بنائے بلکل 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 اور نواز شریف نے کوئی احسان نہیں کیا اپنا فرض عدا کیا ہے لیکن باقی لوگوں نے یہ فرض بھی پورا نہیں کیا مشرف صاحب بھی اس ملک میں آٹھ سال رہے ہیں ایوب خان صاحب رہے ہیں دوسرے پیپلز پارٹی کی حکومتیں رہی ہیں عمران خان صاحب کو ڈھائی سال ہو گئے اتنا کرز لیا ایک چیز بنائی بتائیے ماں سوائے کہ جانگیر ترین صاحب کو بہت امیر کر دیا اور چینی مہنگی کر دی اور ماں سوائے کہ دوائی ادویات مہنگی کر دی ماں سوائے کہ آٹھا مہنگا کر دیا عمران خان نے کیا بنایا اس ملک کے لیے جی کیا بنایا اس عمران خان نے دیکھیں میں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تو سمجھا تھا کہ یہ ایک ایک اکیڈیمک گفتگو ہوگی لیکن یہ عادت سے مجبور ہیں اور یہ انہوں نے اس طرح کی باتیں کرنی ہیں تو انہوں نے اپنی پچھلی جو پہلا ان کی کنورسیشن دی اس میں نے نکاح تھا کہ ان کی اخلاقی جرت یعنی آپ دیکھیں کہ بات کون کر رہا ہے مفتہ اسماعیل جو کہ ریپیزنٹ کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کو جس کے کے لیڈر ہیں نواز شریف کون سا نواز شریف وہ نواز شریف جو کہ عدالتوں سے بھاگا ہوا ہے جس کو عدالتوں نے افسکانڈر کیا ہوا ہے وہ والا نواز شریف جس نے کہ لنڈن میں اپنی جہدادیں بنائی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں یہ براؤڈ شیٹ کے جرمانے دینے پڑے یہ والا نواز شریف جو کہ کبزہ گروپ جو کھوکر گروپ جو ابھی ڈسکور ہوا ہے اس پہ جو ہے تو یہ اس کو پیٹرنائیز کرتے تھے آپ کس بات کا آپ کا اخلاقی جواز ہے کہ آپ ٹی وی بھی آئیں مفتہ آپ تو بات بھی نہیں کر سکتے آپ کی لیڈرشپ اتنی دسپیڈیٹڈ ہے اتنی اس کی ایک ایک سیاہ تاریخ ہے سیاہ کاریوں کی ایک ایسی تاریخ ہے کہ اس میں آپ جو ہے تو ابھی بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے موٹروے بنائے ہیں آپ نے پل بنائے ہیں ہمیں پتا ہے کہ آپ نے جو اس ملک میں جو لوگ تھے ان کو صحت نہیں دی ہے آپ نے ایک اسپتال بنایا آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ایک کوئی ایسی انسٹیوشن بنائی جس میں کہ آپ فخر کر سکیں آپ نے یہ سڑک اور پل اس لیے بنائے اس میں آپ کا پیسہ بنتا تھا اس کی کمیشنز ہیں وہ کیا ہے رپورٹ میں یہ بھی ہے کہ ایک سو ساٹھ ملین وہ جو آپ کو آپ نے جو موٹروے کی کمیشن لی تھی یہ ساری چیزیں آپ آپ کو تو اخلاق نام کی چیز کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے آپ نے اس ملک کے لیے نہ لوگوں کو یہاں پہ تعلیم پہ خرچ کیا نہ آپ نے صحت پہ کچھ خرچ کیا آپ یہی موٹروے اور یہ بھی اس میں آپ کے کمیشن بنتے تھے یہ بگ تیکلی ڈائٹمز تھے اب آپ نے الزامات لگا دی ہیں آپ جواب دیں سر میں تو ان کے الزام کی میں مانتا ہوں میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ایک الزام یہ لگاتے تھے تواتر سے خان صاحب کے شہباز شریف نے نواز شریف نے جو بی آر ٹی بنایے لاہور میں ستائیس عرب روپے کی انتیس کلو میٹر لمبی اس میں پیسے چوری کریں شبلی صاحب بھی کہہ چکے ہیں ان کے لیڈر بھی کہہ چکے ہیں ہم ایک سیکنڈ کے لیے مان لیتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے مان لیں کہ اس میں چوری کرے تھے ستائیس عرب میں انہوں نے وہی سی لیند کی بی آر ٹی بنائیے ایک سو پانچ عرب میں پشاور میں تو اگر میں نے اگر اس ستائیس عرب میں چوری کر آئے تو مجھے یہ بتائیں کہ شبلی صاحب اور ان کے لیڈر عمران خان نے ایک سو پانچ عرب میں کتنے چوری کریے جو بھی بات ہوتی ہے آٹا انہوں نے مہنگا کرا میں نے کہا ان کو برا لگیا انہوں نے نواز شریف چور ہے انہوں نے تیل مہنگا کرا میں نے کہا آٹا مہنگا کر دیا چینی مہنگی کر دی عدویات مہنگی کر دی کیا میں غلط کہہ رہا ہوں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ مجھے ضرور میری تحصیح کریے اور میں آمازرت کروں گا شبلی صاحب سے میرے بھائی ہیں لیکن اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو سر میں آپ حکمران ہیں آپ بڑے پاورفل لوگ ہیں میں تو التجاہ آپ سے کر سکتا ہوں کہ سر غریب لوگ مر گئے ہیں بہت پیسے کمالی ہے بزدار صاحب نے ان کے بہنوی نے آٹا تھوڑا سستہ کر دیں بہت پیسے کمالی ہے کیسے کیسے سستہ کریں تجویز بھی بتائیں نا آمیر کیانی کا آمیر کیانی کا آمیر کیانی کا اللہ بھلا کریں تھوڑی سی عدویات سستی کر دیں یوں تیل ذرا ضروری تو نہیں ہے کہ تیل جو ہم ایک سو چالیس روپے کا چھوڑ کے گئے تھے وہ دو سو نوے روپے کا آپ بیچیں تھوڑا تیل سستہ کر دیں سر یہ تھوڑی سی تو ہمارے اوپر رحم فرمائے نا غریب لوگوں کے اوپر ہم آپ کے قابل نہیں ہوں گے آپ کو تو بہت چی قوم ملنی چاہیے تھی لیکن ہم مر گئے ہیں سر آپ کی مہنگائی کے بوجھ کے تلے مر گئے ہیں سر عوام مر گئے ہیں سر فود انفلیشن پہ میری گزادش ہے کل آپ جا رہے ہیں سر عمران خان صاحب سے گزارش کریے میری طرف سے گزارش کریے کہ بھائی تھوڑی سی مہنگائی کم کر تو لوگ مر رہے ہیں مطلب آپ بڑے ہینڈسوم ہیں ما شاء اللہ اللہ آپ کو اور ہینڈسوم کرے لیکن یہ اتنا آٹا مہنگا اتنی چینی مہنگی دو سال کے اندر قیمتیں آپ میں ڈبل کر دیں آپ نے جواب دینا لیکن میں بریک لے لوں لیکن میں بریک جانے سے پہلے آپ کو ایک حال ہی میں امریکہ میں ایسا واقعہ ہوا ہے ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس کی ایک جھلکی میں آپ کو دکھا دوں کہ ہمیں اس سے کوئی سبق سیکھنا چاہیے آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں بھی political polarization جو ہے سیاسی تقسیم اپنی انتہا پر تھی اور وہاں پہ ایک پریزیڈنٹ گیا اور ایک پریزیڈنٹ جو ہے وہ نیا پریزیڈنٹ وائٹ ہاؤس میں آیا ہے تو جو پریزیڈنٹ گیا ہے اس کی پارٹی کا ایک سابق صدر اور جو نیا پریزیڈنٹ آیا اس کی پارٹی کے دو سابق صدور نے کٹھے کھڑے ہو کے کچھ باتیں کی ہیں ایک منٹ کی باتیں درہا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں بہنڈ سب کلی ملتہ کاملہ کامالہ کہ جزو کے مطابع ایسف پوری حافظ شخص مطابع ایسف پوریے چیز جزو کیا سب ، ایسا ما سوچی باہری کیا غیر کرتی گیر عمید ایسا آیم زن میں مجھوگا اور آپ سے ما سوچ کرتے ہیں یہ جمعی طریقی ہے نمید آنے پھر کوئی ہونا اکرانتا سے بھی شخص ہمارے شکریہ بگن سے ہمارے پھر کوئی پھر کوئی زیادی اوری تخافی پھر کما ہمارے پھر کھریم اس کی بھی شخص کی بھی طریقی ہے اور اس نے رجوس کو بنانی چیز کی نمید اور این حوالا بھی شہر پیدا قرانند کا ڈیابی ترگیر دیگری اور ترگیر مہاروں کا نمید اور کہ امریکنے قومتظر ہیں کہ ممکتا جاتا تھا تو ان تینوں سابق امریکی صدور کا تعلق دو مختلف پولٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہے الیکشن میں ان دونوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سخت مقابلہ تھا بہت الزام بازی کی لیکن اب الیکشن گزر گیا تو اب یہ امریکہ کی انسٹیوشنل انٹیگریٹی کی باتیں کر رہے ہیں ادارہ جاتی استحکام کی مل کر باتیں کر رہے ہیں کیا ہم پاکستان میں ایسا کوئی خواب دے سکتے ہیں ایک ایسا خواب جس میں کہ حکومت اور آپوزیشن انسٹیوشنل انٹیگریٹی کی باتیں کپیٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید جی شبلی فراد صاحب وقفے سے پہلے جو بات کر رہے تھے بفتہ اسماعیل صاحب آپ نے اس کا جواب دینا تھا لیکن یہ ذرا یقین دلا دیں کہ آپ کی حکومت مزار قائد کو سکوک باؤنڈ کے عویز استعمال نہیں کرے گی میں جی دیکھیں یہ تو مزار قائد تو وہ والا مزار ہے جس کی بحرمتی ان کی پارٹی نے ابھی قریبی دنوں میں کی تھی تو یہ قائدیازوں کے مزار کو کو جس طرح سے یہ ذکر کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے ان کو یہ قائدیازوں کے مزار کی بات نہیں کرنے چاہیے جس طرح کہ ان کے لیڈر نے وہاں پہ اس کی بحرمتی کی دوسری طرف آتے ہیں انہوں نے ذکر کیا غریبوں کا تو دیکھیں ایک لیڈر جو کہ لندن کے مہنگے ترین علاقے میں رہ رہا ہے اس کے بیٹے ہیں جو کہ پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو پاکستانی ہم تو پاکستانی شہری نہیں ہیں یعنی ایک وہ پرائم منسٹر جو کہ انصاف اور عدالت سے بھاگا ہوا ہے اس کے بارے میں یہ غریبوں کی بات کرتے ہیں یعنی ان کے جو بھی فیملی ہے جس طرح سے ان کا طرز زندگی ہے جتنے پندرہ پندرہ سو ڈالر کے جوتے اور کروڑوں کی گھڑیاں پہنتے ہیں یہ لوگ کیسے غریبوں کی بات کر سکتے ہیں انہوں نے آرٹیفیشلی ڈالر کو رکھا دو وجوہات کے وجہ سے ایک کہ یہ کرزے جو ہم نے جو ڈی ویلیو کیا وہ نہ ہو دوسری یہ ہو کہ امپورٹ ہوتی رہے امپورٹ کے ذریعے جو ٹیکس ہم نے لے لیے لوکل ٹیکس کے لیے انہوں نے کوئی کچھ بھی نہیں کیا نتیجہ تن ہمارا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ نہیں آڈریس ہوا انہوں نے کسی انسٹویشن کو یہ تو کہتے ہیں نیپ کو بند کر دیں فلان ادارہ جو ان کی مرضی کی مطابق نہ اس کو بند کر دیں کیا عمر یوب کا یہ کہنا درست ہے کہ بجلی اس لیے مہنگی ہوئی ہے کہ پچھلی گورنمنٹ کی پالیسیاں غلط تھیں نہیں ڈیفینٹلی اس میں ان کی ڈیفینٹلی دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ بجلی کی بات کر رہے ہیں میں اس میں صرف پہلی ایک بات کر دوں کہ مفتے اسماعیل جو کہ آخری دنوں میں فائنس منسٹر تھے مجھے یہ بتائیں کہ ایک ملک جہاں پہ کیونکہ ٹیکس کالیکشن کتنی کم ہے انہوں نے جاتے جاتے ایک ایسے ٹیکس ریفارم کیے جس میں کہ ٹیکس سمجھو کہ نہ ہی دیں آپ پورے پاکستان کو جو تھوڑا بہت دیرہ تھا جو ٹیکس لیبز یہ نیچے لیا ہے اس کا نقصان بکوز ان کو پتا تھا کہ یہ ہاریں گے اور جو آنے والی حکومت ہے اس کو تمام تر مشکلات ہوں گی انہوں نے وہ ڈالر کو مسلوی سطح پر رکھ کے پاکستان کی انڈسٹری کو تباہ کیا اور ساتھی ساتھ میں جو یہ پیسے بناتے تھے اور اپو میں تو ان کو زیادہ ڈالر ملتے تھے جو یہ باہر بھیجتے تھے میں نے آپ کو کلپ سنوایا اوباما صاحب کا بوش صاحب کا اور بیل کلنٹن کا وہ سیاسی اختلافات کے باوجود انسٹیوشنل انٹیگریٹی کی بات کر رہے ہیں مل جل کے آگے برنا کوئی ہم اس کا تصور کر سکتے ہیں نہیں بلکل کر سکتے ہیں لیکن جی آپ دب دیکھیں نا کہ ان کی اپوزیشن تو یہ تو بڑے مچور لوگ ہیں ان کی تو ایک انسٹیوشنل ہسٹری ہے اب ہمارے ایسے اپوزیشن سے تعلق ہے جن کا کہ اسے واسطہ ہے جو کہ بنیادی طور پہ نہ جمہوریت میں انٹرسٹڈ ہیں نہ اس ملک کی ترقی میں انٹرسٹڈ ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک بزنس اپرچونٹی ہے اقتدار میں آؤ پیسے بناؤ پھر ریلیکس کرو پھر اگلے الیکشن جیتو اس لیے جتنے مافیاز ہیں جتنے قبضہ گروپ ہیں ان کی سرپرستی یہ کرتے رہے یہ تو کہتے ہیں نیب کو بند کر دیں انہوں نے تو بنیادی طور پہ یہی کہا ہے کہ جو ایف آئی اے کو بند کر دیں مطلب ہے وہ اس قسم کی باقی ہے مریم نواز شریف تو کہتی ہے کہ آج کل جو حکومت جس طریقے سے ہم سے منت سماجت کر رہی ہے کہ ہمارے ساتھ تعاون کرو تو میں آپ کو بتا دوں تو آپ پریشان ہیں کہ اس کی کوئی ضرورت پڑتی ہے جس طرح کہ ایک نورت کو جا رہا ہے ایک ساؤتھ کو جا رہا ہے ایک ایسٹ کو جا رہا ہے ایک ویسٹ کو جا رہا ہے یہ آپس میں تو ان کی جو جو وہ گدھر بھبکیاں تھیں وہ کدھر گئیں پوچھئے لنسے کدھر ہے اسطیفے کدھر ہے وہ بائیکارٹ کدھر ہے وہ لانگ مارچ کدھر ہے اسمائل صاحب یہ کیا مسئلہ ہے کہ وہ پی ایم ایل این کے جو اسطیفے تھے وہ لطیفے بن گئے اور طریقے عدم اتماز جو ہے اس کا بھی دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہے تو یہ اوپوزیشن جو ہے وہ تو لگتا ہے کہ حکومت کئی کام کر رہی ہے سر میں اس پہ ایک سیکنڈ میں آتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے پورا سیاسی کلچر جو ہمارا ہے نا پاکستان کا وہ تباہ کر دیا ہے ہر غلطی کو انہوں نے کرمینلائز کر دیا ہے تو ان کے وزیر بھی غلطی کرتے ہیں وہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہمیشہ چوری کر رہے ہوں اگر ندیم باور صاحب جو ہے وہ مہنگی ترین گیس لے کے آگئے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ خدا رہا خاصتہ چوری کر رہے ہوں میں خاصتہ تو ایسے کوئی بات نہیں ہوگی لیکن وہ ہر بات کو کرمینلائز کر دیا ہے کہ جس نے غلطی کری اس نے چوری کری اور ابھی دیکھیں کہ شیبلی صاحب بھی کیا کہہ رہے ہیں مطبع یہ آتے ہیں حکومت میں ان کا صرف کام چوری کرنا ہوتا ہے ہم نے ڈالر کی جو پولیسی تھی وہ اس لئے کہ ہم چوری کر رہے ہیں رنی لانڈرنگ کر رہے ہیں بھئی اگر ہم اتنی چوری اور منی لانڈرنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آج تو پاکستان پیسوں میں نہا رہا ہوتا پیسے تو نہیں ہیں تو جو آپ بات کرنے وہ لوجیکلی بھی غلط ہے لیکن آپ پورے سیاستدانوں کو پوری سیاسی کمیونٹی کو آپ بدنام کر رہے ہیں کہ یہ چور ہیں یہ چور ہیں ہر وقت چور چور کہہ رہے ہیں پروف ایک پیسے کر نہیں ہے جب عدالت میں آیا تو آپ کو عرشد ملک کا ساتھ لینا پڑا اس کو پیٹے پہ دکھانی پڑی آپ ایک ایماندار جگس سے تو لانی سکتے اچھا اس کو آپ چھوڑے اب یہ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے ٹیکس کا براہ حال دیا ان کو ادھر ملک قیوم یاد دے لائیں ان کو افتخار چودری یاد دے لائیں نہیں کیسی باتیں کر رہے ہو میں ہم گدادش کرتا ہوں اچھا بولے بولے سنے نا ہم اگر اگر ملک قیوم سے بات کرنا بلک قیوم سے بات کرنا غلطی تھی تو عرشد ملک سے بات کرنا بھی غلطی تھی آپ یہ مان لیجئے کہ عرشد ملک سے ہم تو کوئی فیصلہ نہیں کروانا چاہیے تھا نہیں نہیں حملے تو نہیں کروا ہے وہ تو آپ سے بیک ملنگ اور اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو گردشی کرزے ہیں نہیں نہیں سیئے آپ نے نہیں آیا نہیں اچھا آخر میں اب میری بزادش میں اس پہ آ رہا ہوں ایک سیکنڈ میں آیا ہوں کہ نہ آپ گاڑی خرید سکتے ہیں نہ مکان خرید سکتے ہیں بغیر ریجسٹریشن کرے ہوئے صرف چالیس عرب روپائے کا ہم کو کمی ہو رہی تھی اگلے سال میں جو ڈھائی پرسنٹ ایف بی آر کر رہے ایک پرسنٹ ایف بی آر کر رہے بھی نہیں تھا جو ہم ایزی لی کر سکتے تھے جنہوں نے سپٹیمبر میں آتا ہے انہوں نے ختم کر دیا تو اس سے ٹیکس کے اوپر فرق نہیں پڑا جب ہم چھوڑ کے گئے تھے تو 11.2% ٹیکس ٹو جی ڈی پی تھا یعنی کہ ہم قومی آمدن کا 11 فیصد ٹیکس میں لیتے تھے یہ اب 9.3 فیصد لیتے ہیں ہم جب چھوڑ کے گئے تھے تو ہم نے کبھی بھی میکسیمم میرے سال میں 6.5 فیصد بجٹ ڈیفیسٹ تھا ان کے ہم پہلے سال میں 9.1 فیصد واہ ہے اس کے بعد 8.1 فیصد واہ ہے اور اس سال بھی 8.5-9 فیصد بجٹ ڈیفیسٹ ہوگا تو انہوں نے ڈیفیسٹ کو بھی بڑھا دیا ہے چار ہزار عرب روپیا انہوں نے پہلے سال جو تھا وہ خسارہ کیا ہے جتنا ہم نے ٹیکس لیا تھا یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے غریبوں کے لیے ہسپتال نہیں بنائی سر ہم نے ہی ہسپتال بنائی ہے پجاب کے اندر آپ دیکھیں کتنی ہسپتالیں بنائی ہیں شہباز شریف نے ہم فری عدویات دیتے تھے جو بزدار صاحب نے عدویات فری دینا بند کر دی آپ نے کچھرہ اٹھانا بھول جاتے ہیں آپ لاہور کی سرکوں سے جوٹ بولنا کوئی آپ سے سیکھتا تھا جو پجاب کو آگے پڑھاتا تھا جوٹ بولنا بھی یہ ایک فن ہے مجھے پتہ ایک فن ہے جو آپ لوگ مستر ہیں اس میں یہ غریب لوگ کی آہ لگے گی آپ لوگ کو غریب لوگ کی آہ لگے گی جس کو فری دوائیاں ملتی تھی جس کو فری دوائیاں ملتی تھی اس کو ابھی دوائیاں نہیں ملتی آپ سارے ربطی لوگ ہیں آپ کو غریبوں کا احساس نہیں ہے کیوں اس طرح ہو گیا ہے آپ کے ساکب سر کیونکہ ہم لوگ سر پاکستان کے حکمران بنتے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر مہربانی ہے لیکن یہ ہمارا اولین فرض ہے کہ ہم پاکستان کے بچوں کو پڑھائیں غریب لوگ کو ہم اس کو بہتر کر سکیں پاکستان امیر ملک ہم نہیں چھوڑ کے گئے تھے ہم امیر ملک نہیں چھوڑ کے گئے تھے ہم امیر ملک نہیں چھوڑ کے گئے تھے لیکن ہم بہتر طریقے سے چلتا ہوا اس لیے ہمیں آتے ساتھی آئی ایم ایف جانا پڑا اچھا آپ دونوں جو ہے گفتو کے آغاز میں گفتو کے آغاز میں آپ دونوں نے اتفاق کیا کہ یہ سرکاری امارتوں اور املاق کے عوض کرزے لینا جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اسلامی بینکاری جو ہے اس سے اس کو فروغ ملتا ہے اب آپ ایک دوسرے سے اختلاف کر رہے ہیں یعنی کرزے لینے میں آپ اتفاق کرتے ہیں اور باقی معاملات میں آپ اختلاف کر رہے ہیں یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی نہیں وہ بنیادی طور پر بات یہ ہے نا کہ کوئی بات اخلاقی جرد سے ہوئی سر میری بات سنگل اخلاقی جرد جو ہے تو یہ آپ نے پارٹی ہے جو کہ بات کر سکتی ہے اخلاقی جرد کی بکوز جو ان کی سیاہ کاریاں ہیں وہ تو اس نے اس ملک اگر یہ کہتے ہیں تو یہ ملک آج اس تکلیف میں کیوں ہے اگر یہ کوئی پیرس چھوڑ کے گئے تھے آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس میں ہمیں جو ایک جو مشکلات آ رہی ہیں جو کہ اتنے انہوں نے تیس سال کی حکومتوں میں انہوں نے جو گن پھیلائے ہے اس کو ہمیں تیس مہینوں میں کیسے کر سکتے ہیں بی آر ٹی پشاور میں جو مشکلات آ رہی ہیں اس کی ذمہ دار مسلم نیک نون ہے دیکھیں میں آپ کو بی آر ٹی کی بات کر دا ہوں یہ بڑا بی آر ٹی بی آر ٹی کچھ سیکھا ہوا ہی نہیں اور تو کچھ ہے نہیں تو جی بی آر ٹی بی آر ٹی ہر پروجیکٹ کی اگر ایک سڑک آپ ایک کلومیٹر بناتے ہیں اسلام آباد میں اس کی ایک قیمت ہوگی اور جو آپ مری میں یا نتھے گلی میں بنائیں گے اس کی ٹوٹلی ڈیفرنٹ کاسٹ ہوگی بیکاوز آف ٹرین بیکاوز آف جو اس میں چیزیں شامل ہوتی ہیں اس میں کیا کیا فسیلٹی شامل ہیں تو یہ بات تو ان کی بڑی مزے کا خیز ہے کہ یہ بی آر ٹی بی آر ٹی کرتے ہیں بی آر ٹی سب سے اس وقت پروفیٹیبل آپ کو رونا چاہیے مفتا بات یہ ہے کہ انہوں نے جو ہماری جو ایک لاکھ پہنس ہزار وہ ہیں یہ سبسیڈی پہ تھے اور ہماری والی جو ہے تو سیل فائننسنگ مفتا صاحب آپ نے یہ کہہ کر لگا گیا کہہ کر لگا کہ آپ نے میرا بھی میں گزالش کرتا ہوں اس طرح نہیں ہوگا اس طرح آپ نے کہہ کر لگایا اس سے میرا بھی کہہ کر نکل گیا میں اپنے ناظرین سے معذر ہوں کہ میرا بھی کہہ کر نکل گیا لیکن مفتا صاحب میں پوچھتا ہوں آپ سے وقفے کے بعد کیوں کہہ کر لگا رہے تھے مجھے کہہ کر لگانے پہ کیوں مجبور کریں وقفے کے بعد ان سے پوچھتے ہیں اچھا مفتا اسماعیل صاحب مجھے پتا ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ صحیح سٹریٹیجی نہیں بتا رہی میڈیا کو پیبلز پارٹی بھی نہیں بتا رہی لیکن اتنا تو بتا دیں کہ آپ نے استیفے لینے تھے یا استیفے دینے تھے کیا ہوگا ابھی آپ استیفے لیتے لیتے استیفے دے تو نہیں دیں گے کہیں پہ سر میں ایک سیکنڈ میں بتاؤں گا پہلے میں شبلی صاحب کی خدمت میں یہ ارز کر دوں کہ جو وہ فرما رہے تھے نا کہ بی آر ٹی پی شاور اگر ایک دم ٹھیک ہے تو میں شبلی صاحب میرے دوست کریں گے نا پی ٹی آئی کی تو کریڈی بیلیٹی کم ہو جائے گی آپ روزے روشن کی طرح جو چیز آیاں ہو اس کو آپ دیفینڈ نہیں کر سکتے کہ یہ آپ یہ نہ کہیں آپ یہ یہ مانیں کہ پی آر ٹی پشاور کے اندر جو ہے وہ غبن بھی ہوا ہے اور غلطیاں بھی ہوئی ہیں آپ یہ مانیں آپ یہ مانیں کہ آپ کے ایک جھوٹ جو کہ آپ کا حاصل ہے ایک چیز ناظرین بھی نوٹ کر رہے ہیں کہ میں پوچھتا ہوں کہ اسطیفے دینے آئے یا لینے آئے آپ بی آر ٹی پہ چلے جاتے ہیں بی آر ٹی پہ چلے جاتے ہیں یہ یہ ہے اندر میں بات کر دیتا ہوں سر میری گزارش یہ ہے کہ اسطیفے ہم لینے آئیں عمران خان کا وہ انشاءاللہ لے کے جائیں گے اسطیفہ دینا ہو یا لانگ مارچ کرنا ہو یا کوئی اور چیز کرنی ہو پروٹیسٹ کرنے ہو جلسے کرنے ہو یہ ہمارا مرضی ہے اٹھا ٹائم آف آور چوزنگ اٹھا پلیس آف آور چوزنگ وہ ہم کریں گے عمران خان کا اسطیفہ لے کے جائیں گے کیونکہ یہ ملک جو ہے کوئی عمران خان کی مس گورننس کا متحمل کب تک لے گے یہ ملک جو ہے سر دیکھیں سر انشاءاللہ سر ہماری تو کوشش تھی کہ تیس اکتیس جنوری تک مل جائے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی جو ہے سر آپ کیا آن کھل جائے گی سب کے دلوں میں سر جو ہم جتنے محبے وطن پاکستانی ہیں سب چاہتے ہیں کہ عمران خان سے ہماری جان چھوٹے سر یہ اور میں آپ کو بتاؤں سر یہ مذاق کی بات اچھا محبے وطن پاکستانی چاہتے ہیں عمران خان سے جان چھوٹے اور غدار چاہتے ہیں اس کی حکومت چلتی رہے تو آپ غدار ہو گئے سر دیکھیں بات یہ نہیں نہیں میں خدا نہ خان سکتے ہیں سوشلی کی بات جس نے شیری مہنگی کر دی جس نے آٹا مہنگا کر دیا جس نے عدویات مہنگی کر دی جس نے بی آٹی میں پتا ہے جس نے بی آٹی میں ٹیکہ لگا دیا استقامت کا وہ شخص ہے جو لیڈر ہے وہ انتی چھوڑے گا نہیں سر آپ مجھے بتائیں کہ صرف عمران خان کی رٹ لگائی ہوئی ہے یہ اسطیقہ دینے آئے تھے پچاس کروڑ پیڑ غائب کر دیا عمران خان نے آپ نہیں ہم نے پہلے کہا یہ کیا کر رہے ہیں آپ دونوں کیا کر رہے ہیں آپ دونوں بہت شکریہ بند گلی میں پھنس جائیں گے اور یہ پھنس چکے ہیں